بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع ایشیا کپ افغانستان سپر فور مرلے میں کیسے پہنچ سکتا ہے ایشیا کپ میں گروپ موچز کے شوڑول میں آخری میچ آج افغانستان اور سلنکا کے دنبان کھلا جائے گا گروپ بی کی ان دونوں ٹیموں میں سلنکا فی الحال بنگلہ دیش کے خلاف ایک میچ جیت کر پہلی پوزیشن پر ہے جبکہ افغانستان ایک میچ میں بگنا دیش کے ہاتھوں نواسی رنز سے شکست کی وجہ سے ٹیبل پر آخری پوزیشن پر ہے افغانستان کی ٹیم کو اگلے مرلے میں جگہ بنانے کے لیے آج کے میچ میں سلنکا کی ٹیم کو تقریباً ستر رنز سے شکست دینی ہوگی اور ٹارگیٹ چھتیس اورز میں پورا کرنا ہوگا تب افغانستان کی ٹیم ایشیا کپ کے سفر میں آگے بڑھ سکتی ہے ورنہ آج کی سلنکا کی جیت اسے اگلے مرلے میں پہنچا دے گی خیال رہے کہ سپر فور مرلے میں بنگلہ دیش کی ٹیم پہلے ہی پہنچ چکی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ آج کے میچ میں کیا سلنکا کی ٹیم کو افغانستان کی ٹیم ایک بہت بڑی مارجن سے شکست دے سکتی ہے جو کہ بظاہر بہت مشکل لگ رہا ہے سلنکا کی ٹیم اس وقت اچھی ٹیم ہے اچھی کمبینیشن ان کی بنی ہوئے ہیں انہوں نے پہلے بنگلہ دیش کو شکست دیا تھا اور پھر بنگلہ دیش سے افغانستان کی ٹیم کو ایک بہت بڑی شکست ملی تھی افغانستان کی ٹیم بظاہر اس وقت کمزور ٹیم دکھائی دے رہا ہے افغانستان کی ٹیم میں صرف افغانستان کے تین سپینر جو ہیں وہی کچھ کر سکتے ہیں باقی افغانستان کے پاس نہ کوئی خاص بیٹنگ ہے نہ خاص فیلڈنگ تو بیٹنگ کے حوالے سے افغانستان کا صرف ایک دو بیٹسمن ہیں جو اچھی بیٹنگ کر سکتے ہیں باقی کوئی خاص بیٹسمن نہیں ہے اور اگر بولنگ دیکھی جائے فاسٹ بولنگ میں بھی افغانستان کے پاس کوئی خاص فاسٹ بولن نہیں ہے صرف صرف فضل حق فاروقی ہیں جو کہ اس وقت بھی سٹرگل کر رہے ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف نصیم شاہ سے آخری اور میں جس طرح چوکے چھکے کھائے تھے اور اس کے بعد بھی انہوں نے جس طرح بنگلہ دیش کے خلاف چھے اور میں ان کی پیٹائی ہوئی تھی تقریباً ساٹھ کے قریب انہوں نے سکور کھائے تھے تو اس وقت یہی لگ رہا ہے کہ افغانستان کی ٹیم کے لئے سپر فور مرلے میں چکا ہے لیکن کرکٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آج کے میچ کے ریزلٹ کے بعد پتا چل جائے گا کہ کیا افغانستان کی ٹیم آگے آ سکتی ہے یا نہیں اگر ہماری ویڈیو پسند آئیے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دو میہ میں یاد رکھئے گا اللہ سوڑنے دے حوالے